موسیقی موسیقی ارے راز میں डवेचो की एसेमों ने 16 जनवरी से प्रड़म होने वाले कोवीड वैक्चिनेशन की विवस्था का लिया जाए जा موسیقی कडाके की ठंड में बिहार मदर सा बोर द्वारा ली जा रही मौलवी वाफ वौकानिया की परिक्षाच हात्रों और अभिभावकों में है अकोश موسیقی मसलिया परखंड शेत्र में जन वितरन परणाली की दुकानों की अधिकारियों ने की जाँच गडबड़ी की मिली थी शिकायत पुलिस हापे मारी में शाराब कारोबारी गिरफतार भेजा गया जेल नरकटिया गंज की शिकार पूर्थ खाना शेत्र का है मामला शिरीडाम जन भूमी मंदिर नीदी समरपंज अभियान को लेकर सुगौली जे निकाला गया भव्य शुभा यात्रा भारी संख्या में लोग हुए शामिल उत्तर बिहार में कड़ाकी की ठंड से आम लोग बिहाल अलाव का सहारा लेते दिखे लोग शिरीडाम जन भूमी नीदी संग्रा अभियान का मधुबन में हुआ शुभारम 27 फरवडी तक चलेगा कारेकरम सितामडी के बतनाहा परखंड शेत्र में सामुदाईक सोचाले का हुआ उद घाटन लोगों में हैं हर्ष का महाल और चक्या में भासपा कारे आले में राम मंदिर निर्वान के लिए पिप्रा विधान सभा से नीदी समर्पन राश्री की हुई शुरूआत मोतिहारी में जिलापरशासन की बड़ी पहल देखने को मिली है जिलापरशासन द्वारा रन फौर पीस मीनि मैराथन का आयोजन किया गया यहाँ आयोजन जिले के लोगों को स्वस्त औम्खुश रहने के लिए की गई आयोजित इस अहिंसा दोड़ में शेहर के लोगों के साथ साथ जिलापरशासन कई سنستھاؤں سے جڑے لوگ پولیس پرشاسن کے لوگ نسی سی کے بچے سہیت بھاری سنکھیا میں لوگوں نے بھاگ لیا منج پر کلاکاروں نے اپنے کلا کے مادھیم سے لوگوں کا اتصاہ بردھن بھی کیا وہیں مشہور ویڈوینٹن کھلاڑی جوالا گھٹا بھی اس مینی میراتن کا حصہ رہی اور گاندھی میدان میں آکرشن کا کندر بنی رہی پہلی بار چمپارن آئی جوالا گھٹا نے سٹی بی نیوز کو بتایا کہ وہ یہاں آگر کافی خوش محسوس کر رہی ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو فٹ رہنے کے لیے زلہ پرشاسن کی یہاں کافی اچھی پہل ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اگر کوویڈ نہیں ہوتا تو اور اچھا ہوتا بات لائف آسٹو گو آن اب تمام چیزیں کوویڈ کے بعد ٹریک پہ آ رہی ہیں ایسے میں اس طرح کے آئیوزن کا کتنا مہتو ہے کیسے آپ دیکھ رہی ہیں کوویڈ کے وجہ سے ہیلتھ اور فٹنس کا ایک اویرنس آ گیا ہے سب میں تو ہم بھولے نہیں اور یہ لائف لانگ کنٹینیو کریں وہیں کاریکرم کے آئیوزن کرتا زلادکاری شرشت کپیل آشوک نے بتایا کہ کورونا کال کے بعد یا پہلا سب سے بڑا آئیوزن ہے یا آئیوزن لوگوں کے صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی گئی ہے پوری لوگ ڈاؤن میں لوگ مانسک اوساط کے شکار ہو گئے تھے دوڑ فٹ رہنے کے لیے کافی ضروری ہے دیکھئے کورونا اپیسوڈ میں سب لوگ کو پتا چلا ہے کہ سواست کافی مہتپون ہے اور ویسے ہم بیہاری چمپارن واسی مجبوط ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوزیٹیوٹی ریت اور باقی ساری چیزیں جو ہے کم تھے ہمارے یہاں پہ لیکن یہ سواست یہ پرپیچول چیز نہیں رہتے اس کے لیے تھوڑی سی میند کرنی ہے اگزسائز کرنا ہے تو اس سے اپنا باڈی فٹ رہے گا اس کے ساتھ ساتھ پریعاورن بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو جل جیون ہریالی کا بھی theme اس میں ہے تو اگل بگل آپ کے ہرا بھرا ہونا چاہیے اور تیسرا کی کووین جو ویکسین آیا ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے ہم سبھی لوگ اس کو جرور اپنا ہے کل سے یہ شروع بھی ہو رہا ہے اور یہ جو آج کا یہ سٹارٹ ہے کیونکہ sun shifts towards north مکرسنکرانتی کے دن تو یہ سبھی لوگوں کے لیے کسانوں کے لیے ایک اچھا پر تیوہار رہتا ہے تو اس میں سواست سب سے امپورٹنٹ ہے جو خوشی لاتا ہے تو اس کے لیے یہ رن کا آئیوجن کیا گیا ہے چمپارن واسیوں کا کافی سیوگ ہم کو ملا ہے کافی participation ملا ہے I am glad کہ مہلائے پوروش senior citizens بھی اس میں participate کیے اور آپ نے دیکھا ہوا کہ جوش کے ساتھ وہ سب لوگ یہاں پہ دوڑ میں بھاگ لیا ہے وہیں اس پی نوین چندر جہاں نے کہا کہ فیزیکل فٹنس کے لیے دوڑ بہت ضروری ہے لوگوں کے سواست کو دیکھتی ہوئے یہاں آئوجن کیا گیا ہے بہت ہی یہ سمیہ کی ضرورت ہے کہ اپنے سواست کے پرتی لوگ سچیت رہے ہیں اور جو ہم نے یوہوں کا آج اتصال دیکھا وہ دیکھنے لیا تھا یوہ نہیں ہمارے جو senior citizens ہیں مہلائے ہیں سبھی لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اور سبھی لوگ اس میں participate کیے ہیں اور covid سے لڑنے کے لیے آپ کو سوست رہنا بہت ضروری ہے even کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے آپ infect بیماری نہیں ہوں گے اگر سوست رہیں گے تو یہ جو پورا آیوزن ہے بہت ہی اتصال وردک ہے اور سمیہ کی ضرورت ہے وہیں پورو منتری و بیدھائک پرموت کمار بھی اس کارکرم میں موجود رہے انہوں نے اس طرح کے آیوزن کے لیے زلہ پرشاسن کو دھنے واد دیا یہ میں زلہ پرشاسن کو بدھائی دینا چاہوں گا ست اور اہنسہ کے چمپارن کے بھومی سے جو سندیس دیا ہے دیس ہی نئی دنیا کو کہ اہنسہ کے بھومی سے نہیں جیسے انگریج کو ساتھ سمندر پار پھائدنے کا کام ہوا اسی طرح فیٹ انڈیا کا میشن رن پور یونیٹی اور جل جیون ہریالی یہ جو تینوں جو ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے یہ اپنے آپ کے لیے ہم فیٹ ہوں گے تو انڈیا ہیٹ ہوگا ہم انفیٹ ہوگا ہے تو انڈیا ہیٹ تو یہ جو سندیس یہ ایک جن آندولن کا سندیس ہے فیٹ انڈیا جو ہے ایک جن آندولن کا سندیس ہے جیسے کوب انڈیا نائنٹی کا آج پرارم ہو رہا ہے یہ ابھی ایک جن آندولن ہے ہم لوگ کہتے کہ دو ٹراب پولیوں کے نام اور وہ ایک جن آندولن ہوگا اسی طرح فیٹ انڈیا ایک جن آندولن ہے جل جیون ہریالی کے لیے سڑک پر ہم لوگوں نے بہت بڑا مانو سرنکھلا بنا کر دیس ہی نہیں بھی سکو ایک سندیس دیا کہ جل ہے جیون ہے تو ہریالی ہے اور ہریالی ہے تو ہماری اور آپ کی خوش آدی ہے وہیں اس کارکرم کے ویجیتاؤں کو زلہ پرشاسن کی اور سے چیک کی راشی دی گئی وہیں اس کارکرم کو لے کر عام لوگوں میں خوشی دیکھی گئی خوشلہ بنہارے کے لیے بہت اچھا ہے یہ جیتنے یا نا جیتنے سے کیا فرق پڑتا ہے پر دورنہ اچھا ہے سیاد کے لیے بھی اچھا ہے اسکول کے طرف سے بہت اچھا لگ رہا ہم لوگ کو یہ ہونا چاہیے ہر ایک سا لے یہاں پہ ہونا چاہیے سا جو اس پی شاہیے کے طرف سے ڈی ایم سار کے طرف سے ہونا چاہیے ایسے لینے پر باتشاہ چاہیت ہوتا ہے اور مہن بھی کرتا ہے میں تھوڑ میں بھاگ لینے کا ہر ایک سال ہوتا ہے ہم لوگ کے لیے بہت اچھا بات ہے اور ہر ایک سال ہونا بھی چاہیے ٹھیک رہا بڑیہ پرشاسن کا اچھا انتظام تھا یہاں پہ تو کافی اچھا لگا یہاں پہ آکے سبھی لوگ اچھا پریاس کیے تو دیکھ کے یہاں کا محول بھی کافی اچھا لگا مجھے یہاں پہ بہت اچھا ہوا لگا کہ ہم لوگ نہیں جا پایا کہ سے آنے میں ہی لیٹ ہو چکا تھا اگلی بار ہم لوگ خواست کریں گے کہ پہلے آئے اور ہم لوگ تھوڑا انجوائے کر لیں بہت اچھا لگا کافی انجوائے کیے ہم لوگ ایک انبھا ہوا کہ ہاں ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں دور سکتے ہیں ہم لوگ کا پریکٹیس چھوٹ چکا ہے پھر بھی ہم لوگ اپنے جنون کو لے کے آگے بڑھے اور بہت اچھا لگا مسولیہ پرخند کے پرسہ پنچائت میں اپ بھوکتاؤں کی شکایت پر زنویترن پرڈالی کے دکانداروں کی جاچ کی گئی بتایا جاتا ہے کہ انمنڈل پتادھیکاری کے پاس زنویترن دکانداروں کے خلاف دربھاش پر لگاتار شکایت مل رہی تھی جس کے آلوک میں انمنڈل پتادھیکاری دوارہ تین سدس یہ ٹیم کی نیوکتی کی گئی تھی جس میں پرخند آپورتی پتادھیکاری نوٹن پرخند آپورتی پتادھیکاری چنپٹیا پرخند آپورتی پتادھیکاری بیریہ دوارہ جاچ کر جاچ سمبندی ریپورٹ تیار کر انمنڈل کاریالے کو سوپنے کا نردیش دیا گیا ہے وہیں جاچ کے دوران کئی بھوکتاؤں نے راشن سمبندی شکایت آپورتی پتادھیکاری سے کی تھی پتادھیکاریوں نے کہا کہ سوچارو روپ سے جنویترن پرنالی کے دکانداروں کا سنچالن ہی لکش ہے اور آم جنتہ تک راشن پہنچ کو بہتر بنانے کے لیے ہر سنبھو پریاس کیا جا رہا ہے بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ پٹنا کے دورہ مول بی و فوقانیا کی پریقشہ لی جا رہی ہے کڑاکے کی پڑھ رہی اس ٹھنڈ میں صبح آٹھ پہنٹالیس سے پرثم پالی کی پریقشہ شروع ہو رہی ہے ایسے میں کوہرہ اور جاڑے کو لے کر پریقشارتی و آبیبھاوکوں کو تیس سے چالیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر چکیا ایگزامینیشن سینٹر پر پہنچنا پڑ رہا ہے ٹھنڈ سے ٹھٹھوٹتے ہوئے بچے پریقشہ کے اندروں پر پہنچ رہے ہیں ایسے میں عوامی نفاظ کمیٹی پرویچ امپارن کے صدد سے مولانا سہیم خان نے بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ پر جم کر نشانہ سادھا اور کہا کہ بورڈ کو بچوں کی ذرہ بھی پرواہ نہیں ہے کڑاکے کی پڑھ رہے اس ٹھنڈ میں بورڈ بچوں اور ابھیبھاوکوں کو پریشان کر رہا ہے کوہرے کی وجہ سے آنے جانے میں کافی دکت ہو رہی ہے آگے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی موسم میں پریقشہ لینا بچوں پر ظلم ہے وہیں راجت نیتہ اصداللہ رحمان نے کہا کہ مدرسہ بورڈ ایسے موسم میں پریقشہ نہیں لے اس کے بعد اس کا پورا پورا خیال رکھا جائے یا سیدھے سیدھے بچوں کی زندگی سے کھلوار ہے ہم لوگوں کا حالات پورا بھیں گئے اب یہ گاری بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا اچار چکر ایسا موسم میں اگزامینیشن نہیں کرانا چاہیے کم سے کم اس کا خیال رکھ کہ ہی اگزامینیشن کرانا چاہیے ہمارے چیئرمین صاحب ابھی تو کمرہ میں بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے تو کوئی تھنڈی گرمی کا آثر نہیں پڑتا ہوگا لیکن ہمارے یہاں جتنے لوگ ابھی حاجر ہے اور یہاں موجود ہے یہ کتنے دکھ کے سامنا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں ان کو سوچنا چاہیے یا ایسے موسم میں ایکجام نہیں لے بلکہ فروری کے جمانے میں مطلب کی ایکجام لیتے تو اور اچھا ہوتا اگلی خبر آرے رات سے ہے جہاں WHO کے SMO ڈکٹر SM ترپاٹھی نے 16 زنوری سے پرڑم ہونے والے کوویڈ ویکشنیشن کی بیوستہ کا جائے جا لیا اس قرم میں ڈکٹر ترپاٹھی نے ویدھائک سنیل مڈی تیواری سے مل کر کاریوزنا پر چرچہ کیا ویدھائک سنیل مڈی تیواری نے اسے ایتیہاشک کاریقرم بتایا وہیں WHO کے SMO ڈکٹر SM ترپاٹھی نے بتایا کہ پہلے دن 100 ویکتی جو سواستکرمی ہوں گے ان کے لیے 15 جنواری کو ڈرائی رن آیوجت کیا جائے گا جس میں 16 کو پرڑم ہونے والے ابھیان کو سفل بنانے کے لیے تیاریوں کو پرخہ جائے گا اس ابھیان کے لیے تیاری پوری کر لی گئی ہے اس عوصر پر ڈکٹر اوزول پرتاب ڈکٹر نیرز کمار WHO کے نرطم کمار پربندک نوشاد اللہ آزم موجود تھے اخل بھارتی عویبہوک شکشک سنگ کی راشتری ادھیکش منیش کمار شیخر نے موطیحاری کے سرکرش نگر میں پریش وارتہ کی اس دوران شیخر نے بتایا کہ 30 جنواری کو مہاتما گاندی اور 31 جنواری کو بیہار کیس کسری ڈکٹر سرکرش سنگ کی پنیتی تھی پر اسثانی نگر بھاون کے سبھاگار میں پروی چمپارن وکاس مہا سممیلن کا آیوجن کیا جا رہا ہے جس میں پروی چمپارن میں وکاس کی سمبھاؤن وشہ پر چرچہ کی جائے گی آیوجن سمیتی کے دوارہ چینیت سبھی شیطروں کے سماز میں بہتر کارے کرنے والے لوگوں کو پروی چمپارن وکاس سممان سے سممان کیا جائے گا اگلی خبر پشمی چمپارن کے نرگڑیا گن سے ہے جہاں شکارپور پولیس نے دیولیا گاؤں میں چھاپے ماری کر شراب کانڈ کے ابیوکت سندیش رام کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے ابیوکت کے گرفتاری اس کے گھر سے کی گئی ہے ماملے میں تھانا دیکش کرشن کمار گپتا نے بتایا کہ گپت سوچنا کے آدھار پر چھاپے ماری کر ابیوکت کی گرفتاری کی گئی ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ بیتے دنوں ابیوکت کے گھر سے 12 چلائی شراب کی برامدگی کی گئی تھی اس وقت چھاپے ماری کے دوران ابیوکت بھاگنے میں سفل رہا تھا ماملے میں سندیش رام سمیت انہے کے ویرودھے اتپات ادھنیم کے تحت ایف آئی یار درز کرتے ہوئے کاروباری کی دھر پکڑ کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی تھی ستامڑی کے بثنہ پرخند شیطر کے بخڑی پنچوائت کے مہادلیت ٹولا میں سامودائی کے سوچالے کا ادھگھاٹن ہوا یا ادھگھاٹن نوڈل پدادکاری رنجن بھارتی وہ بثنہ پرخند بکاس پدادکاری راجیو کمار اور بثنہ وی سی بھارت کمار نے سنیت روپ سے کیا ٹولی میں سامودائی شوچالے ہونے سے اب مہادلیت ٹولی کے لوگوں کو شوچ کے لیے باہر نہیں جانا ہوگا خاص کر مہیلاؤں کو اس سے کافی سہولت ہوگی سوکچ بھارت مشن کے تحت قریب 3 لاکھ کی لاغت سے بنے اس شوچالے سے لوگوں میں کافی ہرش ہے موقع پر بطنہ پرکھنڈ پتی ویجی شاہ مکھیا چندرکہ پاسوان سہید کئی لوگ موجود رہے سوچالے گرنے سرکار کا یوجنہ ہے بہت گرنے بہت ہی اچھا ہے لوگ پسند آیا اور یہ مہادلی بہت گری بس کی ہے یہ یوجنہ ہر حال سرکار نے یہ بنا کر یہ بہت اچھا کیا سری رام جن بھومی مندر نیدھی سمرپن ابھیان کو لے کر آز نگر پریشت کے مکھے بازار سگولی سے رادہ کرشن مندر پریشر میں بھب شوبہ یاترہ نکالے گئی مندر پریشر سے شوبہ یاترہ نکل کر پورے نگر کا بھرمن کیا شوبہ یاترہ میں بھاری سنکھیا میں پوروش و محلہ شامل ہوئی شوبہ یاترہ کے دورہ لوگوں کو مندر نیرمان میں سہیوگ کرنے کی اپیل کی گئی اس دوران بھاسپا زلا مہا منتری پردیپ شراف نے کہا رام مندر نیرمان کے لیے ہم لوگ جن جن تک گھر گھر تک پہنچ کر اس ابھیان کو سفل بنا رہے ہیں رام مندر نیرمان ہیتو لوگوں سے سہایتہ راشی دینے کی اپیل کی جا رہی ہے وہیں شوبہ یاترہ میں بابا جی چھتر نیدی سنگرہ ابھیان سمیتی بنا ہے اس کے سمانت جیلہ کے ادھی اکش منوت سنگ جی بھی ساتھ میں ہے سند سماج کے اگرنی ہے اور ہم سبھی کا ایک ہی لکش ہے کہ سبھی ہندو پریباروں کے ہر گھر میں جانا ہے اور ہر گھر سے سہیوگ لے کر راست نیرمان میں یہ مندیر جو بن رہی ہے برسو برسو سے جو لمبیت ماملہ تھا آج سند سماج اور ہندو سماج کے جاگرد کرنے کا بھی ایک بھی آج سگولی چکی میرا کیندر ہے اور سگولی سے رام جن بھومی مندر نیرمان نیدھی سمرپن بھی آن کا شروعات ہونے جا رہا ہے اس لیے گرامینوں کے دوارہ یہاں کے لوگوں کے دوارہ اتصاہ میں اور ایک مہتصو کے روپ میں منانے کے لیے یہ کارج کرم نردھارت کیا گیا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو اتصاہ کرنے کے لیے ایک جن جاگریتی ابھیان کے طور پر کے سنرکشک رنبیر سنگھ کے نیتریتو میں یہاں کارکرم ہوا اس کارکرم کے تحت پرگھنڈ کے ویبھن پنچائتوں میں ابھیان چلائے گیا جو اگلی ماہ 27 فروری تک چلے گا چل گرامین شیتروں میں لوگ دن بھر علاؤ کا سہارا لیتے دکھ رہے ہیں پر بی چمپارن کے مدھون کی بات کریں تو ٹھنڈ کے کارن لوگ گھروں میں دوب کے رہ رہے ہیں لگ گرد پارا کے کارن لوگوں کو چل رہے شیت لہر کے سات سات پچھوا ہوا نے کنکنی بڑھا دی پورے دن سوریدیو کے درشن نہیں ہونے سے بازار میں دکاندار گرہاکوں کے انتظار میں علاؤ تاپ کر سمی بھی دا رہے ہیں دن کا نیونت تاپ مان جہاں سات ڈگری سلسیس تک ریکارڈ ہزار روپیے کی راشی کی رسید کٹائی اس ابھیان میں بدھان سوا کے ہر گھر سے راشی کا سنگرہ کیا جائے گا بیتے دنوں رام مندر ٹرسٹ کی اور سے کہا گیا تھا کہ رام مندر نیدھی سمرپن ابھیان جنتہ کی سویک چھا مندر کے نرمان کے لیے سمرپی تبہاؤں سے دان لیا جائے گا وشو ہندو پریشت کی منشا اس یوزنہ کو بھارت میں پچاس کروڑ لوگوں تک پہنچانے کی ہے وہیں اس موقع پر کئی لوگ اپستیت رہے رسید ہم لوگ سوہجوگ راسی کے روپ میں لے رہے ہیں رسید دے کر اس لئے ہم لوگ رہا ہے اس میں ہم لوگ گھر گھر جانا ہے اور جو جو جگدان لینا ہے تاکی ہمارے جو جن کے گھر جائیں گے جگدان لے ہم کو رام مندر بنانا ہے اور اس کرم میں ہم آج رسید دے کر ہم جگدان راسی لیے ہیں اور رام مندر نیرمان میں یہ خرچ ہوگا ہم لوگ ہزاروں سال سے مندر کام لٹکا ہوا تھا جو سپریم کوٹ کے آدیس سے چال ہوا ہے مانی نین موڈی جی کے نتر موڈی خوشی کا کریں تمام نیٹیس اوڈیت کی لیے دیکھتے رہیے اتر بحار کا سب سے تیجی سے اُبھرتا ہوا نیو چینل سچ کی آواز نمسکار